کہ انہوں نے کہا جی اسلام اقبال پکڑا گیا ہے تو اسلام اقبال اشتہاری ملزم ہے وہ نو مہی کا مطلوب ملزم ہے اس کو اگر کسی نے پکڑا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اگر پکڑا گیا ہوگا تو اس کو قانونی طور پر اس کو پہلے ہی سامنے آ جانا چاہیے تھا اس کو آکے سرندر کرنا چاہیے تھا بکال ان کے نو مہی نہیں کیا بکال ان کے خلاف سازش ہوئی ہے تو آکے پیش کیوں نہیں ہوتے قانون سے بھاگ کیوں رہے ہیں اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر دادا گری کرنے کی اور یہ جو ان کو عادت پڑی ہوئی نا پرانی میں صرف ایک بات بڑی موت دبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلی دفعہ آپ کو جو مطلوبہ سہولت میں یسر تھی نا پرویز علاہ ان کے گھنڈوں کی شکل میں وہ اس دفعہ نہیں ہے سو برائے مربانی رولز اور پوسیجر کے مطابق چلیے ہم اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور رولز کے مطابق وہ جو کہیں ہمارے ساراںکھوں پہ ہے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے دادا گری کر کے اگر ان کو لگتا ہے بلڈوز کر کے وہ اس ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے ان کی غلط فہمی ہے ٹو تھرڈ کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون اپنے الائز کے ساتھ ہاؤس میں موجود ہے اور ہم وہ تمام سلوک نہیں کریں گے جو مسلم لیگ نون کو ایز اپوزیشن برداشت کرنے پڑے تھے لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا قدار ادا کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا آپ کا رونا دھونا کب تک سنے گا پاکستان کب تک رونا دھونا چلے گا آپ کا پنجاب آپ کو تو رونے کی عادت پڑی ہوئی ہے آج وہ کہہ رہے تھے مجھے آپ کی بیبسی پر رونا آ رہا ہے رولیں دل ہلکا ہو جاتا ہے بندے کا رول کے تھوڑا سا تو یہ بیبسی جو ہے نا یہ بیبسی سبتین صاحب جو ہے وہ بیبسی دکھا رہے ہیں میں جی نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں ان کو رولز اور پروسیجر ایک دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ میرہ ان کو مشورہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک دفعہ رولز اور پروسیجر کی کتاب کھول لیں